اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی دوستو اس لیکچر میں ہم باقی جو پاکستان کے بننے کے بعد پروبلمز کریئٹ ہو گئے تھے پاکستان جیسے ہی بنا تو کافی مسائل پیدا ہو گئے کچھ میں نے اسے پہلے والے لیکچر میں ڈسکس کیے ہیں کچھ اس میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ سو انشاءاللہ پروبلمز آف پاکستان یہ بھی سیم ٹاپک ہے لیکن اس میں جو پروبلمز ہم ڈسکس کریں گے وہ دوسرے پروبلمز ہیں اس سے پہلے جو لیکچر تھا اس میں اور پروبلمز تھے اچھا سب سے پہلے جو میری آوٹ لائن ہے ایکسیشن آف پرنسلی اسٹیٹس پرنسلی اسٹیٹس جو ریاستیں تھیں چھوٹی چھوٹی ریاستیں کچھ بڑی ریاستیں تھیں ہندوستان میں جہاں پر نواب راجہ مہراجہ لوگ حکمرانی کرتے تھے وہ لوگ چھوٹے چھوٹے حکمران تھے وہاں پر جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کئی لیکچرز میں کے آہ ٹوٹل جو آہ انڈین انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس تھی ون سکسٹی ٹو تھی کتنی تھی پانچ سو باسٹھ تھی تو اس میں سے جیسے ہی پاکستان بنا ہندوستان کو آزادی ملی پاکستان سب کانٹیننٹ میں ایک نئی ریاست بنا تو جو ہندوستان میں آزاد ریاستیں تھی اس میں کافی جو ریاستیں تھی about more than four hundred ریاستیں ایسی اسٹیٹس تھی جو سیمی انڈیپینڈنٹ تھی وہ فولی انڈیپینڈنٹ نہیں تھی لیکن ون فورٹی ایک سو چالیس اسٹیٹس ایسی اسٹیٹس تھی جو فولی انڈیپینڈنٹ تھی اچھا تو جیسے ہی ہندوستان کو اب آزادی مل گئی برٹش گورنمنٹ ختم ہو گئی برٹش گورنمنٹ جیسے ختم ہو گئی تو پاکستان بھی بنا ہندوستان کو بھی آزادی مل گئی چودہ آگست اور پندرہ آگست نائنٹین فورٹی سیون میں تو اس وقت لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک ڈیسیشن لیا کہ جو بھی ہندوستان میں سٹیٹس ہیں ریاستیں ہیں وہ اب آزاد نہیں ہیں مکمل طور پہ ان کو یا تو ہندوستان میں شامل ہونا ہے یا تو پاکستان میں لیکن وہ جو اسٹیٹس تھیں اچھا تو ماؤنٹ بیٹن جو تھا جو نواب تھے راجہ مہراجہ لوگ ان لوگوں سے جو اچھا اناؤنسمنٹ کی چار جون نائنٹین فورٹی سیون میں ماؤنٹ بیٹن نے اناؤنسمنٹ کی کہ ہندوستان میں جو ریاستیں ہیں چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں اب وہ ہندوستان میں چامل ہو جائیں یا تو پاکستان میں وہ اس کی مرضی ہے اکارڈنٹ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ جو میں نے پہلے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے بارے میں آپ کو بتایا ہے اس کے مطابق چار جون کو اس نے اناؤنسمنٹ کیا اس کے بعد پچیس جون تک میٹنگز کی کافی جو نواب تھے راجہ مہراجہ لوگ تھے وہ اس بات پر راضی نہیں ہو رہے تھے تو ان لوگوں کو کنوینس کرنے کے لیے ان لوگوں کو اعتماد میں لینے کے لیے ماؤنٹ بیٹن نے ان لوگوں سے جو نواب راجہ مہراجہ لوگ تھے خود میٹنگز کی خود ملے تاکہ اتنے مسائل پیدا نہ ہو کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر یہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس آزاد ہم چھوڑ دیں گے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا کیونکہ اگر یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں آزاد ہو جائیں گی ہندوستان میں تو یہ یہاں کے ان لوگوں کی جو پرائیویٹ آرمی ہے پرائیویٹ فورس ہے تو ہندوستان کے لیے یا پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جائے گا ان کو سیٹسفائی کرنے میں تو ایک سیول وار پیدا ہو جائے گی سیول وار چروع ہوگی اس لیے اس نے ان لوگوں کو آزاد ہونے سے روکا اور یا تو ہندوستان میں چامل ہو جاؤ یا تو پاکستان میں یہ دو آپشنس ان لوگوں کے پاس تھے تو اس وقت جو ہندوستان میں ریاستیں تھی دو چیزیں دو چیزیں تھی جو اہم تھی ان لوگوں کے لیے ایک تو ریلیجن دوسری لوکیشن مذہب اور اس ریاست کی جو لوکیشن ہے جہاں پر وہ ریاست ہے وہ بڑی اہمت رکھتی تھی اس وقت کیونکہ اگر کچھ ایسی ریاستیں تھی جو پاکستان میں آ جائی آ گئی تھی اس وقت کچھ ایسی ریاستیں تھی جو ہندوستان میں کیونکہ اس وقت جیسے ہی ہندوستان اور پاکستان الگ الگ ایک وطن بن گئے تو ایک باؤنڈری بنی باؤنڈری نکالی گئی ان لوگوں کے بیچ میں ایک بورڈر بنا تو کچھ جو ہندوستان میں سٹیٹس تھی تو وہ پاکستان میں اب شامل ہونا اس ان سٹیٹس کے لیے مشکل ہو گیا تھا اور کچھ ایسی سٹیٹس تھی جو پاکستان میں تھی کیونکہ وہ پاکستان میں ہیں اب اب اس اسٹیٹس کے لیے ہندوستان میں جانا مشکل ہوگا کیونکہ وہ جگہ تو نہیں بدل سکتے ٹھیک ہے دوستو اب دوسرا ریلیجن مذہب مذہب بھی ایک بہت بڑا ریزن تھا کیونکہ کچھ ایسی سٹیٹس تھی جہاں پر ہندو زیادہ تھے نان مسلم سے زیادہ تھے تو وہاں کا جو حکمران تھا وہ مسلمان تھا کافی ایسی سٹیٹس بھی تھی جہاں پر مسلمان زیادہ تھے آبادی میں اور وہاں پر ہندو حکمران تھے تو اسی لیے مذہب اور لوکیشن یہ دو جو چیزیں تھی اس وقت بہت بڑی اہمت رکھتی تھی تو یہ اسی وجہ سے کہ کون کون سی اسٹیٹ کس کس ملک میں شامل ہوگی اچھا تو اب پاکستان کی بات کریں کہ پاکستان میں کتنی ریاستیں شامل ہوئیں وہ تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے ٹوٹل چودہ ریاستیں چودہ ریاستیں کیوں شامل ہوئیں کیونکہ اس وقت جو پاکستان کی لوکیشن میں پاکستان کی ٹرٹری میں پاکستان جہاں پر موجود تھا اس کی جیوگرافی کے مطابق اس میں ٹوٹل چودہ اسٹیٹس آگئی تھی فورٹین جو جس کے نام میں نے یہاں پر لکھے ہیں آپ کو آسانی سے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گے دیر سیکنڈ ہے سوات امب چترال ہنزہ کلات لسکنڈ اس ویلا یہ میں نے نمبرز بھی دیئے ہوئے ہیں آپ خود دیکھ کر بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی اسٹیٹس ہیں آسانی کے لیے خاران بہاول پر خیر پر امرکوٹ گلگیت نگر مکران دوستو یہ چودہ اسٹیٹس پاکستان کی اعراضی میں پاکستان کے جو جیوگرافی ہے لوکیشن میں آ گئی اس لیے یہ جو اسٹیٹس تھی ہندوستان میں اب شامل ہونے کے لیے نہیں ہو سکتی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ لوکیشن اور مذہب دونوں امپورٹنٹ پوائنٹ تھی دونوں امپورٹنٹ ایک فیکٹر تھے اس وقت اب آ جاتے ہیں جو کچھ ایسی اسٹیٹس تھی جو ڈسپیوٹیڈ تھی جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو گئے ہندوستان کی حکومت کہہ رہی تھی کہ یہ ہندوستان میں شامل ہو جائیں ہندوستان کی یہ ریاستیں ہیں پاکستان کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ پاکستان کا حق ہے کیونکہ یہاں پر حکمران مسلمان ہے کہیں پاکستان کی یہ رائے تھی کہ یہاں پر جو ہے مسلمان زیادہ آبادی ہے تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا بہت ڈسکس کریں ہیدر آباد دو اسٹیٹس ایسی تھی جو بہت بڑی اسٹیٹس تھی ایک ہیدر آباد دوسری ہے جمو اینڈ کشمیر ہیدر آباد جو اسٹیٹ تھی یہ ہندوستان میں بہت بڑی ریاست تھی اس کی جو اعراضی ہے اسٹیٹس ایسی لاکھ اسکوائر کلومیٹرز اچھا یہ جو ہے اس کی اعراضی نہیں اس کی پاپولیشن ہے اس کی اچھا اس کی یہ اعراضی ہے اسکوائر کلومیٹرز تھی اب اس میں ایک پوائنٹ یہ تھی کہ یہ بہت بڑی ریاست تھی سب کانٹیننٹ میں دوسری پوائنٹ یہ تھی کہ ہندو پاپولیشن ہندو آبادی اس میں میجارٹی تھی زیادہ آبادی نان مسلم کی تھی کس میں ہیدر آباد ریاست میں تیسری پوائنٹ یہ ہے کہ نظام واز مسلم اب وہاں کا حکمران تھا مسلمان یہ ایک ایسی پوائنٹ تھی جو کہ جس نے مسئلہ پیدا کر دیا اب شروع میں اس نے مسئلہ کیسے پیدا کیا وہ ایسے کے شروع میں جیسے ہی ہندوستان اور پاکستان آزاد ہو گئے اور یہ جو تین اسٹیٹس تھیں ہیدر آباد جمعو اینڈ کشمیر اور جوناغر اس نے ان اسٹیٹس نے ریاستوں نے ابھی تک ڈیسیشن نہیں لیا تھا کہ وہ پاکستان میں شامل ہوگی یا ہندوستان میں اب ہیدر آباد کی جو اب بات کریں کہ ہیدر آباد میں جو نظام ناظم تھا نظام بھی اسے کہتے ہیں ناظم بھی کہتے ہیں جو حکمران تھا وہاں پر چھوٹا سا نواب تھا تو وہ اس وقت اس نے ماؤنٹ بیٹن کو ایک درخواست کی کہ ہم آزاد ایک ڈومینین اسٹیٹس ایک آزاد ریاست ہی رہنا چاہتے ہیں ہندوستان میں یا پاکستان میں ہم شامل نہیں ہونا چاہتے ہم ایک آزاد ریاست ہی رہنا چاہتے ہیں تو ماؤنٹ بیٹن نے کہا یہ پاسبل نہیں ہے آپ کو یا تو ہندوستان میں شامل ہونا ہوگا یا تو پاکستان میں تو اس وقت نظام نے تو اس ماؤنٹ بیٹن کی بات کو اگنور کر دیا لیکن ماؤنٹ بیٹن نے فورس لی انڈین جو فورس تھی آرمی تھی انڈین گورنمنٹ کو آگا کر دیا کہ یہ مسئلہ پیدا ہونے والا ہے اس وقت سپٹمبر کے مہینے میں کب سپٹمبر نائنٹین فورٹی ایٹ سپٹمبر نائنٹین فورٹی ایٹ اب سپٹمبر میں ہندوستان کی فورسز جو تھی آہ ہیدر آباد میں انٹر ہونا شروع ہو گئی آہ داخل ہونا شروع ہو گئی اور قبضہ کرنا اس نے شروع کر دیا اور کچھ دنوں کے بعد جو ہیدر آباد کی آرمی تھی وہاں کی پرائیویٹ آرمی تھی اس نواب کی اس نے کوشش کی ڈیفینڈ کرنے کی اسٹیٹ کو ہیدر آباد ریاست کو لیکن وہ فیل ہو گئی تو اس وقت سترہ نومبر نائنٹین فورٹی ایٹ میں ہیدر آباد اسٹیٹ ہندوستان میں شامل ہو گئی فورسلی ٹھیک ہے دوستو اب اب آگیا جاتے ہیں اس کو پہلے تو جو مسلمان تھے پاکستان کی جو گورنمنٹ تھی اس کو ایک مسئلہ کہا کہ اگر یہ اسٹیٹ پاکستان میں آنا چاہتی ہے تو اس کو پاکستان میں شامل کر دیا جائے یہ ہیدر آباد اسٹیٹ کا جو ایشو تھا وہ یو این او یونائٹیڈ نیشن وہاں پر بھی یہ اٹھایا گیا وہاں پر بھی یہ مسئلہ ڈسکس کیا گیا لیکن اس سے پہلے یہ ہندوستان کی آرمی نے ہیدر آباد اسٹیٹ کو قبضے میں کر لیا اب آ جاتے ہیں جوناغڑ اسٹیٹ جو تھی وہ کراچی کا جو پورٹ ہے کراچی سے تین سو کلو میٹر تین سو کلو میٹر دور پر تھی اب یہ پاکستان سے اتنا دور نہیں تھی تو وہاں پر جو پاپولیشن تھی آبادی تھی وہ تھی نان مسلم یہ مسئلہ تھا اب وہاں پر جو حکمران تھا پرنس تھا وہ تھا مسلمان یہی مسئلہ تھا کہ وہ جو پرنس تھا وہ پاکستان میں آنا چاہتا تھا لیکن پاپولیشن جو تھی وہ ہندوستان میں جانا چاہتی تھی اس لیے جوناغڑ جو ہے وہ بھی انڈین فورس نے قبضہ کر کے ہندوستان میں شامل کر لی اور دوستو یہ ایک میری ٹائم اسٹیٹ ہے مطلب کے سمندر کے قریب جمعو اینڈ کشمیر یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ابھی تک چل رہا ہے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں جمعو انڈ کشمیر جو ہے شروع سے ہی ایک جو ریاست تھی غلاب سنگھ غلاب سنگھ کو سات سو پچاس ملین روپیز میں بیٹش گورنمنٹ نے دی تھی ایز ای ریوارڈ کیونکہ غلاب سنگھ نے اس وقت بیٹش گورنمنٹ کی مدد کی تھی پنجاب کو آکیوپائی کرنے میں جب بیٹش گورنمنٹ نے صوبوں کو ریاستوں پر قبضہ کرنا شروع کیا تھا آہستہ آہستہ تو پنجاب پر جب اس نے قبضہ کیا اس وقت اٹھارہ سو انہچاس میں ایٹین فورٹی نائن میں سخ جو آرمی تھی پنجاب کے لوگ تھے ان کو ہرا کر بیٹش نے پنجاب کو قبضے میں کیا تو اس وقت غلاب سنگھ نے بیٹش کی مدد کی تھی اور غلاب سنگھ کو یہ انام کے طور پر دی اور کچھ چارجز بھی لیں تھی ٹھیک ہے دوستو اس کا نام کیا تھا غلاب سنگھ اب غلاب سنگھ جو تھا ہندو رولر تھا لیکن کشمیر جموع انڈ کشمیر اس کا مکمل نام ہے کشمیر کے نام سے یہ مشہور ہے تو وہاں پر آبادی اسی پرسنٹ کیا تھی مسلمان آبادی تھی لیکن وہاں کا جو رولر تھا اب جو مہراجہ راجہ تھا وہ تھا غلاب سنگھ آہستہ آہستہ اس کی جو ڈینیسٹی چلتی گئی اور جب پارٹیشن کا وقت آیا جب ہندوستان کو آزادی ملی جب پاکستان بنا تو اس وقت وہاں کا رولر تھا ہری سنگھ ہری سنگھ ہری سنگھ جو ہندو رولر ہے ویسے بھی لیکن پاپولیشن آبادی وہاں پر مسلمان زیادہ تھی مسلمان جو آبادی تھی تو وہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم پاکستان میں چامل ہوں اور جو کشمیر کی لوکیشن ہے وہ بھی پاکستان سے جڑی ہوئی ہے اسی لیے یہ ایک جو کشمیر ایک علاقہ تھا ایک ریاست تھی پاکستان کے لیے اہم بھی تھی اور اس کا حق بھی تھا تو اس وقت جو لیڈر تھے قائد عظم نے جیسے کہا کہ ہم جو پاکستان میں لفظ پاکستان لفظ بنایا گیا تھا اس میں کشمیر بھی ایک اہم خطہ ہے پاکستان کا تو دوستو اس وقت ہری سنگھ نے کوشش کی مسلمان آبادی کو اپنے اعتماد میں لینے کے لیے لیکن وہ فیل ہو گیا تو اب اس نے ہندوستان کی حکومت سے مدد مانگی ہندوستان کی حکومت نے مدد تو کی لیکن ان لوگوں نے ایک شرط رکھی ان لوگوں نے کہا تم ایک ڈاکیومنٹ فارمل ڈاکیومنٹ سائن کر کے دو اس میں یہ لکھا ہوگا کہ کشمیر ریاست ہندوستان کی ہے ٹھیک ہے دوستو اب انسٹریومنٹ آف ایکسیشن اس فارمل ڈاکیومنٹ کو کہتے ہیں انسٹریومنٹ آف ایکسیشن اس نے ستہویس اکٹوبر کب ٹوینٹی سیون اکٹوبر نائنٹین فورٹی سیون کو یہ انسٹریومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا وہ اکارڈنگ ٹو انڈین گورنمنٹ انڈین گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے لیکن پاکستان کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی بھی انسٹریومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا ایسا ڈاکیومنٹ نہیں ہے یہ ایک جھوٹی ان لوگوں کی دعویٰ ہے لیکن کوئی بھی ایسا ڈاکیومنٹ ان لوگوں کے پاس نہیں ہے تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اب یہاں کا جو رولر ہے حکمران ہے اب ہم یہ ہمارے ملک میں شامل ہونا چاہتا ہے ہندوستان میں تو کشمیر ہندوستان کا حق ہے اس وقت ستہ ایس اکٹوبر کو انڈین آرمی کو اجازت دی گئی ان کو اجازت دی گئی کہ کشمیر میں آکے کنٹرول کرے لیکن یہاں سے پاکستان کی جو آرمی تھی اس کو بھی پاکستانی گورنمنٹ نے کہا کہ آپ مین جو پوائنٹس ہیں مین جو کینٹون مینٹس ہیں ان کو سنبھال کر رکھو وہاں تم لوگ بھی آگے چل کر آہستہ آہستہ جو اپنے علاقے ہیں اپنے کنٹرول میں رکھو لیکن کافی جو کشمیر کا جو علاقے ہیں کافی اعراضی ہے وہ ہندوستان نے کنٹرول کر لیا اس وقت اور تھوڑی ون تھرڈ جو حصہ تھا تیسرا حصہ پاکستان نے کنٹرول کر لیا اب اس وقت انڈین جو کشمیر تھی انڈیا اور پاکستان نے کشمیر کا جو ایشو تھا یو اینو میں اٹھایا یو اینو یونائٹیڈ نیشن آرگنائزیشن میں کب جنوری نائنٹین فورٹی ایٹ میں فرسٹ جنوری کو درخواست کی یو این کو کہ یہ مسئلہ ہمارا حل کریں تو یو این نے سیز فائر لائن بنائی لیکن اس سے پہلے ایک ریزولیشن پاس کیا کہ کشمیر میں جو مسئلہ ہے ان لوگوں کے جو وہاں کی جو آبادی ہے ان پر چھوڑا جائے وہاں پر ریفرنڈم کروا کی یہ مسئلہ حل کیا جائے لیکن ہندوستان نے اس بات کو نہیں مانا پہلے اس نے ایکسپٹ کیا لیکن بعد میں ان لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور اس وقت جو میں آپ کو اور آخری بات یہ بھی بتا دوں اسٹیٹس کے بارے میں کہ بیٹش گورنمنٹ نے ایک منسٹری بھی بنائی تھی کہ اسٹیٹس جو ہیں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ان کو جو ٹھیک طریقے سے سسٹیمیٹیکلی طریقے سے ہندوستان میں شامل کر لیا جائے یا پاکستان میں سسٹیمیٹیکلی طریقے سے اللیگلی تو اس وقت جو منسٹری تھی اس کا سیکریٹری تھا وی پی مینن وی پی مینن وی پی مینن اس کے بارے میں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وی پی مینن جو تھا وہ تھا کانگریسمن اور اس کے علاوہ دوسرا بندہ تھا منسٹر انچار جو تھا وہ تھا سردار پٹیل یہ بھی ہندو تھا ان دونوں نے مل کر بہت بڑی کوشش کی کہ جو ڈیولپڈ ریاستیں ہیں سٹیٹس ہیں وہ ہندوستان میں شامل کریں اور ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ماؤنٹ بیٹن تھا لاسٹ وائس رائے بیٹش گورنمنٹ کا ماؤنٹ بیٹن کے جو تعلقات تھے کانگریس اور نہرو سے زیادہ فرینڈلی تھے کلوز تھے لیکن ماؤنٹ بیٹن جو تھا قائد عظم کے اگینسٹ تھا اور کافی رائٹرس یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ اگر قائد عظم نے ماؤنٹ بیٹن کی بات مان لی ہوتی تو کشمیر اس وقت پاکستان میں ہوتا اور کچھ اور بھی ریاستیں ہیں وہ کون سی بات وہ یہ کہ ماؤنٹ بیٹن کو پاکستان کا پہلا وائس رائے پہلا گورنر جنرل جوائنٹ گورنر جنرل ہندوستان کا اور پاکستان کا جیسے اس نے ڈیمانڈ کی تھی وہ اس کی ڈیمانڈ ایکسپٹ کرتا اور خود فرسٹ گورنر جنرل نہیں بنتا جیسے اس وقت بھی ہسٹری میں یہ لکھا ہے کہ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کا پہلا گورنر جنرل ہے جب وہ آزاد ہوا اس کو آزاد ہی ملی اور پاکستان کا قائد آزم ہے اس نے یہ کہا تھا کہ میں جوائنٹ گورنر جنرل بنوں نیرو نے اس بات کو ایکسپٹ کیا کانگریس نے ایکسپٹ کیا لیکن جناح نے ایکسپٹ نہیں کیا تھا تو یہ بھی رائٹرز کچھ لکھ رہے ہیں اچھا تو دوستو اب جو میں نے اسٹیٹس کے بارے میں کچھ بتایا ہے انشاءاللہ اسٹیٹس جو مسئلے تھے ایکسیشن آف پرنسلی اسٹیٹس کافی انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اب آ گیا جاتے ہیں ملٹری اسیٹس اس سے پہلے میں ایک اور بات آپ سے شیئر کروں کہ انشاءاللہ کشمیر ایشو پر انشاءاللہ میں ایک اسپیسفک لیکچر بناوں گا کہ کشمیر کی جو بھی مسائل ہیں اس وقت جو ہندوستان میں کشمیر شامل ہے ہندوستان میں ہے وہاں پر جو مسائل ہیں ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق کشمیر میں جو آرٹیکل ختم کر لیا گیا ہے تین سو ستر اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ڈسکس کروں گا ایک الگ لیکچر میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اب دوسری پوائنٹ ہے ملٹری اسیٹس ملٹری اسیٹس مطلب کہ جو ہندوستان میں آرمی تھی اس وقت جب ہندوستان الگ الگ نہیں ہوا تھا پاکستان نہیں بنا تھا تو اس میں بیٹش والے بھی تھے ہندو بھی تھے مسلمان سکھ سب تھے بیٹش نے کہا اکارڈنگ ٹو انڈین ایکٹ نائنٹین انڈین انڈپینڈنس ایکٹ نائنٹین فورٹی سیون کے مطابق بیٹش کی جو آرمی ہے برطانیہ والے ہیں انگریز لوگ وہ واپس چلے جائیں گے اور یہاں کے جو نیٹیو ہیں مقامی لوگ ہیں ان کو آزادی ہے وہ یا تو ہندوستان کی آرمی میں شامل ہو یا تو پاکستان کی لیکن جو پرسنٹیج ملے گی ان کو ہندوستان کو فورٹی فور پرسنٹیج آرمی ملے گی اور پاکستان کو تھرٹی سکس جو ویپنز تھے وہ بھی اسی طریقے سے بانٹ لیے گئے اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جب ہندوستان اور پاکستان آزاد ہو گئے ہندوستان میں تو کافی آرڈیننس بنانے کی جو ہتھیار بنانے کی کمپنیز تھی فیکٹریز تھی لیکن پاکستان میں نہیں تھی اب آجاتے ہیں دوسری پوائنٹ پر کینال وارٹر ڈسپیوٹ یہ پانی کا مسئلہ بھی پیدا ہو گیا جب پاکستان بنا تو پاکستان کے بننے کے بعد جب پارٹیشن بنا پارٹیشن آف پنجاب جب پارٹیشن پنجاب کو پارٹیشن کیا گیا ڈیوائیڈ کیا گیا ایسٹ میں اور ویسٹ میں تو کچھ ایسی نہریں تھی جو ہندوستان سے ڈائریکٹلی پاکستان میں بھی آ رہی تھی کچھ ایسی نہریں تھی جو کہ کشمیر سے آ رہی تھی اس وقت جو کشمیر سے نہریں آ رہی تھی کچھ کشمیر سے دریا آ رہے تھے جس میں بڑا بہت بڑا دریا تھا انڈس ریور جسے سندو دریا کہتے ہیں جہلم چناب یہ کشمیر سے پاکستان میں شامل ہو رہے تھے یہ ویسٹرین ریورز ہیں ویسٹرین ریورز اچھا کچھ ایسے دریا تھے جیسے راوی بیاس ستلج یہ ڈائریکٹ ہندوستان سے آ رہے تھے یہ ایسٹرین ریورز تھے ٹھیک ہے دوستو اب جو پاکستان بنا اس وقت ہندوستان نے فرسٹ اپریل نائنٹین فورٹی ایٹ کو پاکستان کا پانی بند کر لیا ویسٹرین پنجاب کا پانی بند کر لیا اب پنجاب کی جو زمین ہے وہ فرٹائل ہے سرسبز زمین ہے پاکستان میں جو ایگری کلچر کی جو روینیو ہے مور دن ففٹی پرسنٹ ہے تو اس وقت پاکستان کی اکنومی ویسے ہی کمزور تھی پاکستان ایک ویلدی ملک بھی نہیں تھا نیا بنا تھا ویسے کتنے ہی مسئلے مسائل تھے تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا اس وقت یہ بھی ہندوستان نے ہی پیدا کیا تھا تو دوستو انڈس وارٹر ٹریٹی یہ ایک ایگریمنٹ پاس کیا گیا آگے چل کے نائنٹین سکسٹی میں سیپٹمبر نائنٹین سکسٹی میں یہ ایک ایگریمنٹ پاس کیا گیا وہاں پر نہرو تھا یہاں پر ایوب خان تھا صدر تو اس وقت اکارڈنگ ٹو انڈس وارٹر ٹریٹی کے مطابق یہ جو ویسٹرین ریورس ہیں یہ پاکستان کو ملے اب یہ جو ایسٹرین ریورس تھے وہ انڈیا کو ملے ٹھیک ہے دوستو انشاءاللہ اس پر بھی ایک الگ سے میں لیکچر بناوں گا انشاءاللہ کیونکہ یہ اچھا ٹھیک ٹھیک ٹاپک ہے ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے نیکس ٹائم ریفیوجی پرابلمز کیا ہے ریفیوجی جو مہاجر آئے تھے ہندوستان سے وہاں کے جو مسلمان تھے اب پاکستان میں ان لوگوں نے حجرت کی اور پاکستان میں آگئے اور یہاں کے جو ہندو تھے وہ اب وہاں چلے گئے تو اس وقت جو وہاں سے ہندو آئے تھے اباؤٹ ٹین میلین ٹین میلین وہاں سے شروع میں نائنٹین فورٹی ایٹ تک آگئے تھے تو یہ ان لوگوں کو ایجس کرنا ان لوگوں کو گھر دینا ان لوگوں کو ٹھیک طرح سے کھانا پہنچانا یا ان لوگوں کے اور مسائل حل کرنا گورمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا قائد عظم نے سب سے پہلے ان لوگوں کو ان کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک قائد عظم ریلیف فنڈ ایک ریلیف فنڈ ایک آرگنائزیشن مقرر کی اور جو امیر فیملیز تھیں جو بیورکریٹس تھے یا کچھ پہلے سے جہاں رہ رہی تھے امیر لوگ تھے پولیٹیشنز تھے تو ان لوگوں کو کہا کہ آپ ان لوگوں کی مدد کریں اور اس قائد عظم ریلیف فنڈ میں پیسہ جمع کرائیں کہ ان لوگوں کے تاکہ مسائل حل کریں ہم اس کے علاوہ اس نے قائد عظم نے ایک منسٹری بھی بنائی تھی منسٹری آف ریفیوجیز نائنٹین فورٹی ایٹ میں تاکہ ایک منسٹری ہو ان لوگوں کو سیٹل کرنے کے لیے ایک منسٹر مقرر کیا تھا اب دوستو انشاءاللہ یہ جو انیشل پرابلمز ہیں کچھ بچے تھے جو بھی ہم نے اس لیکچر میں ڈسکس کر لیے کچھ پہلے والے میں ڈسکس کیے ہیں انشاءاللہ آپ کافی انیشل جو پرابلمز والا ٹاپک ہیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ٹیک کیئر تھینکیو اللہ حافظ